اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی چینل سوپر ڈوپر فروٹ ریسیپی سپائے زویا خان آج ہم بہت ہی مزیدار اچار گوشت بنانے لگے ہیں یہ ریسیپی بہت ہی آسان ہے آپ نے ون کیجی بکرے کا گوشت لینا ہے چار آپ نے ٹوماتر لینے ہیں اور انہ کیوبز میں کٹ لینا ہے دو آپ نے پیاس لینے ہیں اور انہیں باریک سلائس کر لینا ہے چار آپ نے ہری مرچے لینے ہیں باریک سائس کی اور آدھا کلو آپ نے دھنی لینا ہے ون پیکٹ اچار گوشت مسالہ اور آپ نے ٹو لیمن لینے ہیں اور اس کا جوس لکا لینا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے لسن اور ون ٹیبل سپون آپ نے ادرک اور پانچ ہری مرچے ڈال کر ایک پیسٹ بنا لینا ہے اب ہم دھنی کو اچھے سے پھینٹیں گے اب ہم دھنی کو گوشت میں ڈال دیں گے ہم گوشت میں دھنی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اچار گوشت مسالہ ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ہم رکھ لیں گے اور بعد میں اس کو ہری مرچوں میں بھریں گے اچار گوشت مسالہ تو آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اب ہم نے لسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اس کو بھی ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوور نائٹ رکھ دینا ہے فریج میں یا آپ چار گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے مسالہ اچھے سے لگ جائے گا گوشت میں اور اچار گوشت مسالہ بہت ہی مزیدار بنے گا اب ہم نے چار ہری مرچے لینی ہے اور اس میں کٹ لگا کر اس میں سے سارے بیچ لکا لینے ہیں اور اس میں ہم اب مسالہ بھریں گے پہلے آپ نے اچھے سے ایک کٹ لگانا ہے ہری مرچوں پہ اور اس کے سارے بیچ لکا لینے ہیں آپ چار سے چھے ہری مرچے بھی لے سکتے ہیں اور آپ نے بھرے سائز کی ہری مرچے لینی ہے اور بیچ آپ نے اچھے سے لکا لینے ہیں آپ نے بس ایک ہی کٹ لگانا ہے ہری مرچوں میں ایک کٹ لگا کر اس میں ہم پھر مسالہ بھریں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے مسالہ بھر چاہے گا اندر اور گرے گا بھی نہیں باہر اب ہم نے مسالے میں اچھار گوش مسالے میں لیمن جوس ایڈ کرنا ہے اور ایک گارہ سا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو ہم نے اب ہری مرچوں میں بھرنا ہے اچھے سے آپ نے مسالہ بھرنا ہے ہری مرچوں پر اب ہم مسالے پر ہری مرچوں پر رکھ دیں گے اور اوپر سے لیمن جوس ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہری مرچوں کو مسالے میں اور اس کو رکھ دیں گے تب تک ہم مسالہ تیار کرتے ہیں گوش کے لیے تو آپ نے ون کپ اوئل لینا ہے اور ہم نے جو دو پیاس کاٹے تھے باریک اس کو ہم نے فرائی کرنے ہیں اس کو ہم نے ہلکا گولڈن کلر دینا ہے دارک گولڈن نہیں دینا پیاس کو کلر تو آپ نے بلکل دھیان رکھنا ہے وہ چمچہ چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیاس ہو چکا ہے لائٹ گولڈن براؤن اب ہم اس کو کسی براؤن میں لکا لیں گے فرائی کیا ہوا پیاس تو اب ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے جو ہم نے چار اپنے ٹوماتر کٹے ہوئے تھے کیوبز میں اس کا بھی ہم پیسٹ بنا لیں گے تو آپ نے گرنڈر مشیر میں پیاس اور ٹوماتر اور ہاف کپ آپ نے وارٹر ڈال کر ایک اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے پھر اس پیسٹ میں ہم گوش اور مسالے ایڈ کریں گے آپ نے اچھے سا پیسٹ بنانا ہے اب ہم اوئل میں پیاس اور ٹوماتر کا پیسٹ ایڈ کریں گے وہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے پیسٹ بنانے سے نہ مسالہ بہت ہی اچھا بنتا ہے تو ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے آنچ آپ نے میڈیوم رکھنی ہے اب دیکھیں مسالہ بھون چکا ہے اوئل بھی الگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ گوش ایڈ کریں گے جس میں ہم دین اور چار گوش مسالہ لگا کے ہم نے اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا اس کو اچھے سے ڈال دیں گے اور ہاف کلاف آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو کوک کریں گے جب تک گوش کل نہیں جاتا تو آپ نے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے اور بیچ میں آپ نے دھیان بھی رکھنا ہے تاکہ پانی ہشک نہ ہو اور گوش گلے تو ہمیں پتہ لگ جائے اب دیکھیں یہ گوش کلچو کا ہے بہت اچھے سے آپ لوگ ضرور یہ اچار گوش بنانا اور مجھے کومنٹس میں بتانا کیسا بنا تو اب ہم نے یہ ہری مرچے ڈال دینی ہے جس میں ہم نے اچار گوش مسالہ بھرا تھا تو ہری مرچے ڈالنے کے بعد جو سارا مسالہ ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے وہ پانچ میلٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے ڈھک کر یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار اچار گوش تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے یہ بہت ہی مزیدار اچار گوش بنا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں تینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو آپ ضرور میری یہ ویڈیو شیئر کریں اور لائک اور سبکرائب ضرور کریں